وزرعظم شہباز شریف کی سینئر صحافی سلمان غنی کے گھر جوہر ٹاؤن آمد وزرعظم کی سلمان غنی سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا گیا ہے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا پی کی گئی آپ کو بتائیں کہ وزرعظم شہباز شریف سینئر صحافی سلمان غنی کے گھر پہنچے اور سلمان غنی سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا جبکہ مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے اس موقع پر دعا کی گئی ہے چند دن قبل سینئر صحافی سلمان غنی کے بھائی انتقال فرما گئے تھے اور مختلف اہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے آج ہی وزرعظم شہباز شریف سینئر صحافی سلمان غنی کے گھر جہور ٹاؤن پہنچے اور سلمان غنی سے ان کے بھائی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور میڈیا سے بھی گفتگو کی گئی ہے آبے ملاحظہ کی چیئر جس سے کہ پاکستان کی آنے والی حکومت اور سیڈ اف پاکستان کے اوپر ایک سواریہ نشان اٹھ گیا کہ کیا پاکستان کی سٹیٹ جو ہے اپنے مہویدوں پر عمل کرتی ہے کی نہیں اب بجلی کو لے لیں بجلی کی آج کل لوڈ سیڈنگ کو میں آلموسٹ ڈیلی دیکھ رہا ہوں خود آج بھی میں نے میٹنگ لی ہے اور الحمدللہ ہم مل کر پوری ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں اور لوڈ سیڈنگ میں اس پر لوڈ سیڈنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے جو سستی گیس تھی میاں نواز شریف کے دور میں تیرہ سنٹ پر یونٹ قطر کے ساتھ موجودہ ہوا لانگ ٹرم جو آج پاکستان کی محشرت کو اس حد تک بچا رہا ہے جس حد تک ہمیں گیس وہاں سے مل رہی ہے قطر سے قطر ہمارا ایک انتہائی ایک برادر دوست ملک ہے پھر اس کے بعد پچھلی حکومت کے دور میں سپا سلار وہاں پر گئے تھے قطر اور انہوں نے ایک اور معایدہ کیا تھا پانچ سال کا جو ٹرم تھا اور میاں نواز شریف کا جو ٹرم ہے وہ پندرہ سال کے شاید اس سے بھی پاکستان کی محشرت کو سہارا ملا لیکن جب یہ گیس یعنی بلکل ایک بلکل بہت سستی ہو چکی تھی قیمت زمین پر یا گری تھی تین ڈالر پر یونٹ اس وقت پی ٹی آئے حکومت مکمل طور پر انہوں نے مجرمانہ غفلت سے کام لیا نہ تین ڈالر پر سپورٹ ریٹ پر گیس لی اور فوری زوریات کو پورا کیا اور نہ ہی لانگ ٹم یعنی توویل المیاد معایدہ کیا جو کہ پانچ ڈالر پر ہو سکتا تھا پندرہ سال کے معایدہ اس کو وہ بھی نہیں کیا اس کا جواب وہ کیا دیں گے ماں سویس کے کہ بدترین مجرمانہ غفلت عوام پاکستان سے ان کا بلکل کوئی ان کا دور دور تک سروکار نہ ہونا کوئی سروکار نہیں تھا اور اس سے بڑھ کر یہ جو تیل مافیا ہے یہ ان کی جیت تھی ان کی عید تھی یہ تمام وہ عوامل ہیں جس نے مل کر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا اور پھر وہ منصوبے جو کہ نواز شریف کی حکومت میں وہ اپنا زیرے تکمیل تھے مثال کے طور پر حویلی بادوشار کا ساڑھے بارہ سو میگا وارڈ کا گیس کی بنیاد پر چلنے والا منصوبہ وہ دو سال سے تاخیر کا شکر دو سال پہلے یا ڈھائی سال پہلے اس کو روبہ عمل ہو جانا چاہیے تھا اور ساڑھے بارہ سو میگا وارڈ بجلی ہمیں پاکستان کی ذراعت اور سنت اور شہروں کے لیے ملنی چاہیے تھی مگر وہ منصوبہ ہنوز بند پڑا ہے اس کو اب ہم پوری کوشش سے اس کو تیزی سے مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دو ڈھائی سال اس منصوبے کا بند ہونا اس سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ذراعت کو نقصان پہنچا سنت کو نقصان پہنچا ایکسپورٹس کو نقصان پہنچا اور چالیس پچاس ارب رپیہ کا اندازہ کریں چالیس پچاس ارب رپیہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے اوورنز یعنی مکمل نہ ہونے کی بنیان پر جو کرزے لیے تھے اس منصوبے کے لیے اس کا جو سود بینکوں کو ادا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو قومی معیشت کو منافع ہونا تھا وہ اس کے علاوہ ہے تو یہ میں آپ کو ایک طویل لسٹ ہے لیکن فرحال سار اس میں ہم خطرناک زون سے نکل چکے ہیں انشاءاللہ جو جسے کہتے ہیں کہ دیوالیہ پن جو کہ پاکستان دیوالیہ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا تھا اس سے ہم نکل آئے ہیں الحمدللہ چائنہ نے جو دو اشاریہ تین ارب ڈالر کے جو انہوں نے ڈیپوزٹ کروائے ہیں ہم چین کی کس کس بات کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے پاکستان کی کس کس موقع پر مدد نہیں کی یقین کریں کہ اگر ہم واقعی چین کو دوست سمجھتے ہیں تو ہمیں چین کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور انشاءاللہ میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو کہ مشکل وقت سے ہم بہت مشکل چیلنجز سے گزرے ہیں اور انشاءاللہ آپ آگے نہیں کہ رات 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 آجائے کے لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم محنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی دلات ہم محنت کر رہے ہیں